بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں کیسے ہو آپ سب لوگ میں ہوں خیصر احمان اور آپ دیکھ رہے ہو سابر فور سیکرٹس آج میں آپ دوستوں کے ساتھ قدوسی آپ لوگ حلوہ کس طرح تیار کرو گے بہت زبردست اور رضای قناق قدوسی علوہ آپ لوگ انہیں کھایا ہوگا یا بنایا ہوگا اگر نہیں بنایا ہے تو میں آج آپ دوست کے لئے قدوسی حلوہ بنانے کی رشت پی لے کر آیا جو بہت زبردست اور آسان تو آئیے شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دو لمبے والے جو قدو ہے یہ ہم نے لیا ہے اور یہ ہے خوشک دو دو کپ پہلے ہم قدوس کو جو ہے اچھی طرح ساف کر لیا کریں گے اس کا جو اوپر والا حصہ ہے یہ سخیہ ہم اس سے اتار دیں گے اس کو چوری کے مدد سے اچھی طرح ساف کر دیں گے تو یہ ہم نے دونوں کو ساف کر دیا اب ہم اس کو درمیان سے کٹ لیں گے اگر اس کا جو اندر یہ بیچ ہے یہ سخت ہے تو آپ لوگ اس کو اس سے نکال سکتے ہو اگر نرم ہے تو چھوڑ دیں رہنے دیں وہ یہ پک جائے گا تو یہ جو ہے یہ نرم ہے کچھے ہے یہ اس کے اندر جو بیچ ہے یہ کچھا ہے تو اس کے لئے یہ قدو کش آپ لوگوں نے لینا ہے یہ اس کا جو چوٹو والا سراخ ہے اس سے ہم اس کو قدو کش کر دیں گے تو یہ ہم نے سارا جو ہے یہ اچھی طرح قدو کش کر لیا یہ اسی طرح آپ لوگوں نے بھی اسی طرح تھوکڑے کرنے ہے اس کی قدو کش کرنا ہے آپ لوگوں نے اس کو تو اس میں ہم پانی ڈال لیں گے تاکہ توڑا سا ساف ہو جائے اس میں جو کچھرا ہے یہ بھی ختم ہو جائے اور یہ اچھی طرح نرم ہو جائے تو یہ ہم نے کر دیا اب ہم آتے ہیں پکانے کی طرف تو ایک پین ہمیں چاہیے اس میں ہم یہ جو قدو ہم نے کریش کیا تھا یہ ڈال لیں گے اور ایک کپ اس میں ہم پانی ڈال لیں گے اس میں آپ لوگوں نے پانی کم ڈالنا ہے یہ بعد میں بھی پانی چھوڑے گا تو اس کے لئے ہمیں کوئی چاہیے تو ایک پین ہم لیں گے اس میں ہم توڑا سا گیر ڈال لیں گے توڑا سا یہ یہ ہم نے ڈال لیا اور یہ ہے ملک دودھ کلہ دودھ یہ ہم اس میں ایک کپ ڈال لیں گے اور جو خوشک دودھ ہم نے لیاتا ہے اس میں ہم پکائیں گے اور اس سے ہم کوئہ بنائیں گے اگر وہ دوسرا کوئہ نہیں ہے تو آپ لوگ خوشک دودھ سے بھی تیار کر سکتے ہو یہ ہے کہ اس میں خرشہ کم آتا ہے اور بن جاتا ہے زیادہ تو اس میں یہ ہم ایک کپ پورا اس میں دودھ ڈال دیں گے اس کو ہم ابھی اچھے طرح مکس کر دیں گے اور میڈیم پلین پر آپ لوگوں نے اس کو پکا لینا ہے جسٹ آٹھ منٹ کے لیے تو یہ اچھے طرح نرم ہو چکا ہے اور اس کو ہم نے اتنا ہی پکانا ہے کہ دودھ جو ہے یہ خوشک ہو جائے اس میں میڈیم پلین پر آپ لوگوں نے اس کو پکا لینا ہے تو یہ ماشاءاللہ یہ آٹھ منٹ پورا ہو چکا ہے اس نے اپنا جو دودھ ہم نے ڈال دیا تھا وہ خوشک ہو چکا ہے اور آتے ہیں قدو کی طرف یہ جو ہے اس نے بہت زیادہ پانی چھوڑ دیا اور اس کا جو پانی ہے اس کو ہم نے سکا لینا ہے تو یہ پانی جو ہے یہ سوک چکا ہے توڑا توڑا اس میں ہے تو ہم ابھی اسی ٹائم پر اس میں سبز علاجی یہ ڈال دیں گے اس کو توڑا سا مکس کر دیں گے تاکہ ہلوہ جو ہے یہ نیچے لگ نہ جائے اور جو قوا ہم نے تیار کیا تھا یہ خوشک دوسری اسی طرح آتا ہے قوا آپ لوگ اگر سپید لے کر آنا چاہتے ہو تو تیز پلین پر آپ لوگوں نے اس کو پکانا ہے تو یہ اچھی طرح مکس ہو چکا ہے اب ہم اس میں یہ ایک کپ جو ہے چینی ڈال دیں گے چینی جو ہے آپ لوگ پاودر بھی ڈال سکتے ہو تو میرے پاس تو یہ موٹا ہے یہ میں ڈال دیتا ہوں اس میں اس کو ہم نے اچھی طرح پکا لینا ہے تاکہ پانی جو ہے یہ خوشک ہو جائے تو اس نے جو ہے اپنا پانی خوشک کر دیا اب ہم اسی ٹائم پر اس میں گی ڈال دیں گے ادا کپ گی اس کو ہم نے اتنا ہی پکانا ہے کہ گی جو ہے اس میں پہلے ختم ہو جائے پھر بعد میں اس نے یہ گی چھوڑ لینا ہے اتنا ہی آپ لوگوں نے اس کو پکانا ہے تو یہ ماشاءاللہ اس نے جو ہے اپنا گی جو ہے یہ چھوڑ دیا یہ ساڑوں پہ جو ہے گی آ رہا ہے تو یہ تیار ہو چکا ہے اب ہم آپ کو جو ہے اس کو بند کر دیں گے اس کو ہم نکال دیں گے ایک پریٹ میں تو ماشاءاللہ بہت زبردست قدو کا حلوہ تیار آپ لوگ ایک باٹ رائے کر لیں بہت زیقناک حلوہ آتا ہے اگر یہ ریسی فی آپ کو اچھی لگی ہوں تو ہمارے چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اپنے دوستوں احبابی کے ساتھ شیئر کر دیں اور خیصر رحمان کو اجازت دیں اپنا بہت سارا خیال لگے گا ملتی ہے ایک نئی ریسی فی فی تب تک کیلی اللہ حافظ